دوستوں کیسے آپ سب امیت کرتے ہیں بہت اچھا ہوں کہ میں بہت اچھا ہوں آج آپ لوگوں کے لئے لے کے آئے ہوں بہت زبردست اندوری پوہا بہت مجھدار ہوتا ہے بہت ذائقے میں اچھا ہوتا ہے بہت ٹیسٹ میں بہت اچھا ہوتا ہے بہت ہیلڈی ہوتا ہے اور اس کی مت کیجئے گا پوری دیکھئے گا آپ لوگ تبھی مزا آئے گا دیکھنے میں اور پلیز میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس کی مت کیجئے گا تب ہی اسی طرح سے اچھا بنائیے گا چلیے بنانا شروع کرتے ہیں دیکھئے اس کے لئے میں نے لیا ہے پوہا جو میں نے اس کو چار پانچ پانی سے اچھے سے اس کو دھو دوں گا اور پہلے اس کے بارے میں میں ڈیٹیل اپنی پچھلی رسمی میں بتا بھی چکا ہوں پوہے کے بارے میں کیا چیز ہوتی ہے اور دیکھئے یہ ٹیماتر ہے ایک ٹیماتر میں نے کاٹ رکھا ہے یہ شیملا مرچ ہے ایک میں نے کاٹ رکھی ہے پیاز ہے میں نے ایک کاٹ رکھی ہے دو جو ہے ہری مرچ میں نے کاٹ رکھی ہے ادھرک گریٹ کر رکھا ہے اور ہلدی پاورڈر ہے لال مرچ پاورڈر ہے نمک ہے اور یہ دیکھئے ممپلی کے دانے ہیں زیرہ ہے اور یہ رائی کے دانے ہیں اور یہ دیکھئے کڑی پتہ ہے اور میں جو ہوں اس کو ہمیشہ بتا دیتا ہوں لیکن دو چار دس میسج میرے پاس آئے کہ کانٹیٹی ضرور بتایا کریے تو میں ڈسکریپسن میں ہمیشہ ہمیشہ جو ہے میں لکھ دیتا ہوں کانٹیٹی ہر چیز کی لیکن اب کوشش کیا کروں گا کہ بتا دیا کروں چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تھوڑا دیکھئے آئل میں نے کڑاہ میں چھلا دیا گرم کر لیا آپ دیکھئے جو اس میں ممپلی کے دانے ہیں اس کو تھوڑا سے فرائی کرتے ہیں اچھی طریقے سے اس کو فرائی کر لینا ہے اور جیسے فرائی ہوتے ہیں جس طرح سے فرائی کرنا میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر یہ دیکھئے دھیری آئنچ پہ اس کو میں نے فرائی کیا ہے اور اس کو جو ہے تیز آئنچ پہ کیجئے گا تو اوپر جل جائے گی اندر کچھی رہے گی اس کو تین چار منٹ اس کو لگا ہے اب اس کو قائدے سے تیل سے نکال لیتے ہیں پھر آپ کو دکھا رہے ہیں کیا کرنا آگے دیکھئے اسی آئل میں میں رائی کے دانے اور زیرہ میں نے ڈال دیا یہ فرائی ہو رہا ہے اس کے بعد فور نہیں دیکھئے اس میں جو ادرک لیسون ہے یہ میں نے گریٹ کر رکھا تھا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا دیکھئے اس کو ذرا سے ایسے کر دیتے ہیں یہ دیکھئے کیا چیز بھائی ہو رہی ہے دیکھئے اس کے بعد یہ میں نے پیاز کاٹ رکھی تھی پیاز اس میں گئی لیکن پیاز زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سا اس کو فرائی کرنا ہے اور دیکھئے اس کے بعد جو ہے یہ دوڑنڈے یہ دیکھئے آپ کڑی بلتا ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیا اب اس کو قائدے سے ملا جلا دیتے ہیں تھوڑی زفرائی کرنی ہے زیادہ نہیں کرنی ہے پیاز کو ذرا سا اپنی رنگت بدلے گی فوراں اس کے آگے کاروائی کرنی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر دیکھئے پیاز ہو گئی جس طرح مجھ کو چاہیے تھا اس کے بعد دیکھئے میں نے ٹیماتر کاٹ رکھے رہے میں نے ٹیماتر اس میں ڈال دیا اس کے بعد ٹیماتر کو تھوڑا سا مکس کر دیتے ہیں اس میں اور اس کے بعد جو ہے اور یہ دیکھئے زبردست اور یہ جو ہے شملہ میڑ جو میں نے کٹ رکھی تھی اور یہ اندوری پوہا ہے اندور میں بہت مشہور ہے اس سے پہلے میں میں پوہے کی اگریس پر ڈال چکا ہوں اس کو بھی دیکھئے گا اس کو دیکھ دیکھ کے مزے لیجئے گا اس کو بھی دیکھ کے مزے لیجئے گا اور دونوں بنائیے گا تب کھا کر کے مزے لیجئے گا اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اس کے بعد دیکھئے یہ جو میں نے ہری میچ دو کٹ رکھی دی یہ بھی میں نے اس میں شامل کر دی ہری میچ اپنے حساب سے اگر زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ ملائیے گا کم کھاتے ہیں تو کب ملائیے گا یہ دیکھئے ذرا آسا اس میں ہو جائے ذرا سا قائدے سے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے کیا کرنا ہے اس میں دیکھئے سلوئی آنچ میں میں اس کو کر رہا ہوں شامل کیے دے رہا ہوں یہ دیکھئے پوہ اس میں گیا اب اس کے بعد جو ہے دھیرے سے اس کو دھیرے سے ٹیچ کرنا بہت نازوگ ہوتا پوہ اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ چاول سے بنتا ہے چاول کوٹ کے پہلے میں بہت قائدے اس کے بارے میں بتا چکا ہوں اس کے بعد دیکھئے اس میں اور بہت ہیلڈی ہوتا ہے بہت تکتور ہوتا ہے پیٹ بہت دیر تک بھرا رہے گا آپ کو ایک مرطہ کھائیے گا ناشتک طور پر اس کو دیکھئے اس کو آج جو ہے لال مرچ میں اس میں ڈال لاؤں یہ لال مرچ اس میں گئی اس کے بعد دیکھئے یہ حل دی پاورڈر وہ میں اس میں ڈالے دے رہا ہوں حل دی پاورڈر اس میں گیا اب اس کے بعد دیکھئے نمک جو ہے اپنے ذائقے کے ساتھ بھی ڈال لیے گا جتنا تیز زیادہ کھاتے ہیں اس حساب سے کھائیے گا میں نے ڈال دیا اب اس کو دیکھئے دیرے ہاتھوں سے اس کو ملانا ہے بہت آرام کے ساتھ دیرے ہاتھ سے اس لئے یہ دھونے کے بعد بہت نرم ہو جاتا ہے یہ دیکھئے آپ اس طرح اس کو ملاتا ہوں اور پھر اس کو ملا کر کے اچھی دریگے تھے پھر آپ کو دکھا رہا ہوں تین منٹ اس کو چار منٹ کے اندر پکا لینا ہے دیرے ہی آج پہ سلوان پہ تیز آنچ نہیں کرنا ہے پھر میں دکھاتا ہوں اس میں آگے کیا کرنا ہے یہ دیکھئے آپ دیکھئے میں نے بہت قائدے سے اچھے سے اس کو ملا دیا ہلکے ہاتھ سے اس طرح سے ملایا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو تین منٹ دیری آنچ پہ پکا لینا ہے جس میں سب چیز آپس میں مل جائے ایک دوسرے کے ذائقہ اور ٹیسٹ آپس میں دوستی ہو جائے اور یہ دیکھئے دیرے دیرے سے چٹ جاتا ہے اور تین منٹ بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا زبردست یہ پوہ بن کے تیار ہوگا اندوری پوہ ہے اس طرح بنائیے گا ایسے ہی آپ لوگ کے مزے آ رہے ہوں گے مجھ کو معلوم ہے بنائیے گا میری طریقے سے اور کھائیے گھر والوں کھلائیے گا مزے آئیں گے دیکھئے تین منٹ ہو گیا ہے دیری آنچ پہ اس کو پکاتے ہوئے آپ دیکھئے یہ دیکھئے ممپلی مکدانی میں نے تلک کے تھے وہ میں اس میں ڈالے دے رہا ہوں یہ دیکھئے اتنی زبردست خوشبویں آ رہے ہیں کیا ہوتا ہے جائے مزے آ رہے ہیں اب اس کو دیرے سے اس کو ملا دینا ہے دیکھئے اس طرح سے اب ممپلی آپ چاہیں تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو زیادہ ممپلی پتہ ہیں تو زیادہ ڈال لیجئے گا یہ دیکھئے اب اس طرح سے اس کو ملا گئے اس کے بعد پھر سرب کرتا ہوں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے آپ آہا کیا خوشبویں آ رہی ہیں بھائی کیا رنگ برنگا تیار ہوا ہے پیلا بھی ہے لال ہے دیکھئے کتنا زبردست اندوری پوہب بن کے تیار ہے بہت زبردست بن کے تیار ہے اور بہت ہلڈی ہوتا ہے اس کو بچوں کھلائیے گا اپنے ہزمن لوگوں کو آپ ٹیفن میں رکھ کے دیجئے گا بچوں کو ٹیفن میں رکھ کے دیجئے گا اور جب میری طرح کی حضب بنائیے گا تو اس میں زائقہ بڑھ جائے گا بہت لفت آئے گا کھانے میں آپ لوگوں کو اور بہت آنند آئے گا اور چلیے نیکسٹ ایسری بھی ملتا ہوں آپ سے